موسیقی نامور کالم نگار و ٹی وی میزبان حسن نصار نے لاہور سے تیس کلومیٹر دور بیلی پور کے نام سے بستی بسا رکھی ہے بیشتر صحافیوں کا شمار تو متوسط طبقہ میں ہوتا ہے آپ کو یہ جنت نمہ بیلی پور بنانے کا خیال کیسے آیا میں پسنے لیے سمجھتا ہوں کہ ہمیں شہروں سے نکلنا چاہیے لوگ شہروں میں گھستے ہیں میرے اندر کا جو پینڈو ہے نا دہکانی آدمی ہے یہ اس کا فیصلہ تھا کہ میں نے شہر سے باہر رہنا ہے میرے تقریبا جتنے قریبی دوست ہیں نا درانی صاحب کا میں نے آپ کو دکھایا ہے محمد علی درانی کا گھر وہ ماشاءاللہ کمپلیٹ ہو گیا ہے وفاقی وزیر ہاں جی وہ فروخ شاہ جو ہیں جو گورنر کے پی آر ہوئے ہیں ہاں جی ان کا میڈیا ایڈوائیزر دونوں جماعتوں کے لوگ یہاں نہیں افضل صندو صاحب کا ہے کورنر پر جس سے آپ گزر کے آئیں افضل صندو وہ جو اس وقت ہمارے سٹیٹ منسٹر ہیں فیڈل چالیس پینٹیس چالیس اکڑ کے لگ بھگ ہوگا جس میں کچھ ہمارا پرسنل ہے گھر موسٹی یہاں ایک اکڑ سے کم میں گھر کوئی نہیں ہے یہ گھر جو ہے یہ دو اکڑ میں اس وقت تو زمین بہت سستی تھی چار ساڑھے چار لاکھ روپے کا اکڑ تھا پھر بڑھتا گیا بڑھتا گیا اب تو یہاں ساٹھ ستر لاکھ میں بھی اکڑ نہیں ملتا جانور کون سٹیٹ ہے گائے، بھینسے، کبوتر، مور، چکور، مرگیاں اتنی آپ مالیت اس کی سمجھتے ہیں دو دھائی تین کروڑ کا ہوگا اس کو ان ٹرمز اف منی میرا خیال ہے نہیں دیکھنا چاہیے اس کو ان ٹرمز اف نیچر آپ بندہ دیکھیں کہ قدرت کے آپ نزدیک تر ہیں گرین وی ہے برڈز اور میرا پیشن ہے یاشی بھی ہے یاشی ایسے ملک میں جہاں لوگوں کو رہنے کے لیے گھر نہیں ہے دو مرلے، ایک مرلے کا گھر مویسر نہیں ہے اس ملک میں تو یہ یاشی ہے اس کو اس طرح چاہے دیکھا جا سکتا ہے لیکن یہ سے قولیٹی آف لائف کہتے ہیں میں میرے بچے کا پراؤلم تھا کہ اس کو ایک سو دو ٹیمپریچر ہو تو فٹس پڑھنے شروع ہو جاتے تھے یہاں شفٹنگ کے بعد مجھے چھ سال ہو گئے ہیں ویدن سکس مانس ہی رکاوڑ اس نے بہت کرانا لگ رہے ہیں بہت کرانا لگ رہا ہے یہ کوک چیے ہی د existیعے أسو طنا میکنون مالک کرتا ہے یہ فیصلہ بہت لائیلپور یہ درواس هذا یہ بھی پرانا ہے لیکن یہ اتنا پرانا نہیں ہے آج کے شاعر ڈراما نگار اور کالم نگار حسن نصار نے زندگی میں اتار چڑھاؤ تو بہت دیکھے ہوں گے بہت پینفل فیزز تھے لوگ کے زمانے میں اس جیل سے آتے تھے اس جیل بھیج دیا جاتے تھے تو کہتے ہیں کہ غم اور خوشی دکھ اور سکھ بچپن بڑھا پا لائل پور میں پرورش ہوئی تعلیم کہاں کہاں حاصل کی میری دھدیال کی جو سائیڈ ہے نا وہ بہت بہت ہی پڑے لکھے لوگ دادا پر دادا شیکسپیر مولان روم اس کے حافظ تھے میرے دادا تو وہ تھے وہ سیٹلڈ ان میاں چننو تو وہ مجھے لے گئے ادھر پھر سالک کے بعد انہوں نے کہا کہ یہاں ایڈیوکیشن کا چونکہ ٹھیک مدد بس نہیں ہے تو ای پس سینڈ بیک ٹو لائل پور چونکہ ان دی مین ٹائم میرے فادر آ گئے تھے ادھر نایال کا بھی ادھر تھا گھر سو ای پاکستان مارڈل ہائی سکول اس کے بعد گورنن کالیج لائل پور اس کے بعد گورنن کالیج سے انٹر کرنے کے بعد میں ادھر سے ہر قیمت پر نکلنا چاہتا تھا چونکہ فادر میرے بہت سٹرکٹ آدمی تھے بہت ہی زیادہ مارتے تھے نہیں مارتے نہیں ویسے بہت زیادہ ان کی دہشت تھی بہت زیادہ بہت کڑا قسم کا ڈسپلن اتنے بجے اٹھنا ہے اتنے بجے سونا ہے اتنے بجے کھیلنا ہے اس طرح کا بہت سخت ڈسپلن تھا تو آپ اس سے باغی ہو گئے ہاں باغی میں بسکلی تب ناوارا گرد آدمی ہوں سو میں نے پہلے فوج میں اپلائے کیا ان دمین ٹائم یہ سکیم اناؤنس ہو گئی انڈرگریڈویٹ کی آنرز تین سال میں آنرز اور پھر ایک سال میں ماسٹرز سو ایکنومکس دپارٹمنٹ میں ہم نے اڈمیشن لیڈیا اور میں بکیم موریلس انڈرپینڈنٹ وہ جو فادر کا تھا وہ ڈسپلن اس سے میں نکل کے نیو کیمپس کے ہاسٹل نمبر ون میں جیسے بعد میں قائد عظم ہال کا نام دیا گیا کیا والد صاحب کے ڈسپلن کی ان کے سامنے بھی خلاف ورزی کی ہمیشہ میں ڈکٹیشن نہیں لیتا that probably was the only reason i never even thought of a job مجھے لکھنے کا کام بھی اسی لیے شاید زیادہ اچھا لگا اس میں آپ کا باس ہے سچ کو ہوتا نہیں you happen to be your own باس دھنک میں کلم کاری سے نام کمایا پھر فلمی شائری کی نگار خانوں میں بھی گئے اور جیل کی سہر بھی کی طبیعت میں بے سکونی ہے یا تقدیر بے رحم رہی نہیں تقدیر بے رحم نہیں رہی میں سمجھتا ہوں میں نے زندگی پہ خود کچھ حملہ کیا تھا زندگی بھی بچ گئی میں بھی بچ گیا کہ ایک طرف سنتوش کمار وہ چھوٹے بھائیوں کی طرح بچوں کی طرح ٹویٹ کرتے تھے کہاں مرید نیازی صاحب ان کے ساتھ بہت پیار محبت کا تعلق تھا کہاں مراج خالد صاحب جو ہمیں پیار سے مرشد کہتے تھے سو یہ اتنی زیادہ ڈیویسیفیکیشن ہے اتنا تنبو ہے زندگی میں تو اس سب کو حاصل کرنے کے لیے اس کی کوئی نہ کوئی قیمت تو دینی پڑتی ہے اہلا سیاسی رومینس ذلفکار علی بھٹو سے کیا پھر ایسے برگشتہ ہوئے کہ پیپلز پارٹی کے خلاف سخت لکھنا شروع کر دیا میں اب ہیرو ورشپ پر بلی بھی نہیں کرتا اگر سوچ سمجھ کے گہرائی اور گیرائی کے ساتھ سیرت پڑی ہو تو پھر نبی کریم کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ کوئی اور قائد کم از کم مسلمان کو دزیب نہیں دیتا پڑے لکھے حسن نصار کو کیا ضرورتان پڑی تھی کہ ریڈی لگا کر بیٹھ گئے نہیں اس میں یہ تھا کہ جب گھر بار وہ کسی مسئلے پہ میرے فادر نے اللہ انہیں گری کریمت کرے انہوں نے میری والدہ ہو کہا کہ یہ اسے سمجھاؤ کہ اگر یہ اپنے پرنسپلز کتہ زندگی گزارنا چاہتا ہے تو اپنی دنیا میں اپنے پرنسپلز میرے گھر میں میرے اصول میں نے کہا جی آج کے بعد میں والد کا دیا ہوا نام بھی استعمال نہیں کروں گا حسن نصار is not my real name میرے والد کا نام تھا میرے نصار اللہاک میرا نام ہے اسرار اللہاک سو تھوڑے سے پیسے جو میں نے لیے تھے اس میں میں صرف ریڈی لگا سکتا تھا بعد میں وارث صاحب سے صلح صفائی ہو گئی ہاں ہاں definitely وہ بھری ہیپی پتہ نہیں ہے لفظ مٹے استعمال کرنا چاہئے گی نہیں عامریت مطلب ان کے اردگرد ان کے حکم کے بغیر کوئی چیز ممکن نہیں تھی آپ میں بھی کچھ ایسے جراسیم کا شائبہ ہے definitely آپ نے بھی کوئی ٹھیک پوائنٹ آؤٹ کیا ہے میں اپنے اردگرد اپنے ماحول اپنی دنیا میں اپنا کمانڈ کنٹرول لیکن میں فلیکسبل ہوں آپ کو زندگی میں بہت بڑی کامیابی تو کالم نگاری سے ملی اس طرف آ کیسے گئے یہ حادثہ ہے مجھے بینظیر بھٹو صاحبہ نے it was فوسٹ in fact کہ مسابات کے ایڈیٹر جب میں نے ٹیک آور کیا مسابات تو وائے ریل آئیس کہ یار اس میں تو کالم کوئی نہیں ہے تو میں نے یہ سوچ کے کالم لکھنا شروع کیا ہے کہ چلو جس طرح اگر یہ سارے لکھتے ہیں اس طرح اگر تو میں بھی لکھ لوگوں گا اخبار پڑھنا ہو یا کالم لکھنا ہو تو وہ خوبصورت محول میں بہت جلدی آتا ہے لیکن ایسے ہی ٹھیک بھی ہو جاتا جلدی آپ کے شوہر جذباتی ہیں غصے کے تیز ہیں گھر کا محول کیسے پرسکون رکھتی ہیں اس کے لئے مجھے سافٹ ہونا پڑتا ہے ان کا غصہ دبانے کے لئے مجھے مسکرانا پڑتا ہے ٹی وی کا ریموٹ ہو گھر کی بتیاں ہو یا ایسی چلانا ہو شوہر آپ کی مدد مانگتے ہیں کیا یہ واقعی آپ کے کنٹرول میں ہے آجی بہت زیادہ بہت زیادہ کنٹرول میں ہر ہمارے لے سے نہیں یہ تاثر دیتے ہیں یا واقعی کنٹرول میں نہیں بہتے ہیں نہیں کنٹرول میں مجھے آتا ہی کچھ نہیں ٹی وی آن آف نہیں کر سکتا فون کا استعمال مجھے نہیں آتا نیٹ کا استعمال مجھے نہیں آتا بچے کرتے ہیں یہ یا کوئی ملازم کر دے تو میروانین کی شادی پسند کی ہے یا رینج پسند کی بابی سے پہلی ملاقات کب اور کیسے ہوئی وہ بھی ایک بیسیکلی ہم ایک فیچر کرنا چاہ رہے تھے قبرستانوں پہ اس سلسلے میں ان کا میرا ایک جوانٹ وینچر ہوا تھا وہ پروجیکٹ تو ہمارا بیچ میں رہ گیا دوسرا پروجیکٹ شروع ہو گیا دوسری شادی پہلی سے بھی مشکل ہوتی ہے حسد کے سائے تو منلاتے ہوں گے پہلی شادی دراصل میں سمجھوں رہیرسل ہوتی ہے دوسری شادی ہی شادی ہوتی یہ مرد کا کام ہے اسے قائم رکھنا چونکہ وہ کیپٹن ہے شپ کا پہلی شادی سے بچوں کی دیکھ پھال اور تعلیم و تربیت کی ذمہ داری اٹھائی ہوئی ہے ماشاءاللہ دیارون دیارون بڑے ہو گئے ہیں ہاں دیارون گرون اپ دیارون دیارون بچوں میں بھی یہ تنہا ہی پسان کرتے تھے اچھے سے اچھے دوست ملتے تھے لیکن پیشی کے ساتھ کیلتے نہیں تھے کیلے کیلتے تھے شرارتی بہت تھے بھالے کے لڑکے پیچھے لگے ہوتے تھے اور یہ آگے ہوتے ہیں یہ سب پیچھے ہوتے ہیں جب میں کہتا ہوں آپ توفی لے کے آئے تو یہ لے کے آتے ہیں پر کوئی الٹی لے آتے ہیں شکایت کسی بات سے نہیں ہوتی ہمیں تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا کوئی مجھ سا نہ دوسرا ہوتا سانس لیتا تو اور میں جی اٹھتا کاش مکہ کی میں فضا ہوتا چاند ہوتا تیرے زمانے کا جو تیرے حکم سے پٹا ہوتا بھائی تو بھائی ہوتے ہیں لیکن میرے لئے اتنے سپیشل ہیں یہ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جب ہم چھوٹے تھے تو ہم دونوں نے ٹائم ایک دوسرے کے ساتھ زیادہ گزارا دوستی بہت زیادہ ہے لڑائیاں بھی بڑی کی ہم لوگن بچپن میں ایک دفعہ میری گردند با دی تھی کئی ایکنوں پر خوش نما گھر چار لگجری کاریں بے شمار نوکر غریبوں کی حمایت میں کلم توڑنے والا لکھاری کہیں خود جاگیردار تو نہیں بن گیا میں یہ سمجھتا ہوں کہ خوبصورتی سے زندہ رہنے کا صرف چوروں ڈاکوں سمگلروں کمیشن خوروں راشیوں کا ہی حق تو نہیں ہے میں سوچنے اور لکھنے پڑھنے والا آدمی ہوں میں سٹرگلڈا لڑا آئی میڈ ڈیٹ ٹھیک ہے جسے کہتے ہیں نا آئی میڈ ڈیٹ تو وہی میں بھول نہیں گیا مصدق کو کئی حلکے جنرلسٹوں کی آمدنی کے حوالے سے بھی سوالات اٹھاتے ہیں کیا لکھاری اور صحافی اب اس قابل ہو گئے ہیں کہ وہ ایک متمول زندگی گزار سکیں میڈیا ہے جن انڈسٹری بہری تو اپنی کتابوں کی الحمدللہ رویلٹی میرے بات یہ کرنی اچھی نہیں لگتی میں تو پبلشرز پیچھے پڑے گئے تھا میں تو کبھی کتاب چھپکے آئی کھول کے بھی نہیں دیکھی کسی ادارے کے ساتھ کسی پبلشر کے ساتھ میں نے سوال سب آج تک بارگن نہیں کیا آپ کی مہانہ آمدنی کتنی ہے میں آپ یوں سمجھ لیں کہ بہت لہویش اور بڑا ادھر ادھر شیئر کرنے کے باوجود بھی آئی اینڈ اپ سیونگ افیو لیکس بس یوں کہہ لیں وہ اچھا نہیں لگتا وہ مجھے کہتا ہے ہاں جی سات آٹھ لاکھ تو ہوگی ہاں دیفنیٹلی اتنی ایبریج تو بن جاتی ہوگی موسیقی کے لیجنڈ نسرت فتح علی خان سے بچپن میں آپ کا دوستانہ رہا کوئی واقعہ تو سنائیں اس کا تو بچپنی سوہل صاحب میرے گھر میں گزرا ہے مم تو اسے پیجی کہتے تھے تو مائے مادر یوز ٹو ٹیل ہم ٹو سٹاپ ایٹنگ اس کو پتہ نہیں تھا کہ کھانا کہیں روکنا بھی ہے ٹھیک گرمیوں ہمارے گھر میں کانجی بنتی تھی تو ایک پوری مٹکی اس کے لیے علیدہ لکھاری ہیں شاعر ہیں رومانس تو بے شمار ہو گئے ہوں گے ہر آدمی اپنے حصے کی جھاک مارتا ہے زندگی میں ظاہر ہے آئیم آلسو ون او دوز ملینز کوئی ٹھرٹی فائیو کے لاگ باگ میری اندر سینہ دنیا قبیل ہو گئی اس سے پہلے رومانس کی ہے ہاں اس سے پہلے ہوئی میں نے کہا نا کہ اپنے اپنے حصے کی جھاکار آدمی مارتا ہے اور ایسا بھی ہوئے زندگی میں میں ون او لک بیک تو آدمی ہستا ہے کہ ایسی بے شمار شخصیات ہیں جن کے بارے میں میرا خیال تھا کہ اگر یہ نہ ملی تو وہ زندگی سے ہی ہاتھ دھو بیٹھیں گے مارڈل ٹاؤن کلاب پہنچے دوستوں کے ساتھ گپ شپ ان کا معمول ہے گھر واپس پہنچے آپ ہمیشہ اکل اور ہوشپندی سے کام لینے کی بات کرتے ہیں لیکن اپنی تحریر و تقریر میں ہمیشہ جذباتی رنگ اختیار کرتے ہیں اکل اور جذبات تو ایک دوسرے کی ضد ہوتے ہیں یہ بڑی انٹریسٹنگ بات کیا آپ نہیں میں کوئی فرنیچر کا پیس تو ہوں نہیں ٹھیک ہے جی میں کوئی کشن بھی نہیں ہوں کوئی اشٹر بھی نہیں ہوں میں ہیومن بینگ اور ہیومن بینگ کی ایک بہت بڑی پہچان اس کا ایموشن ہے ٹھیک ہے ایموشن کا اگر بلینڈ نہیں ہوتا لوجک کے ساتھ تو میرا خیال اس میں تاثیر نہیں ہوتی میں یقین کریں رگیں پھٹنے لگتی ہیں بعض اوقات بندہ جب سوچتا ہے کہ ایک سٹھ سال انسانوں کو جانور بنا کر رکھا ہوا ہے اس ملک آئین کا ہی نہیں پتا یہاں آج تک ہی فیسٹا نہیں ہو پا رہا کہ جمعہ کی چھٹی ہوگی یہ اتبار کی ہوگی میڈیم آپ کا انگلیش ہوگا اردو ہوگا میرا بس چلے تو میں تو ان کو توپوں کے آگے کھڑا کر دوں تو یہ ایسی بات ہے جس کو آدمی تحمل سے بیان کر اس ملک کے حالات ایسے ہیں میرا یہ ایموشن کہیں اگر پچیس تیس سال کی عمر میں میرے اندر یہ فیلنگ یہ احساس جا گیا ہوتا تو ای ایوڈ ایب بکم اکرمنل انقلاب تبدیلی سب سے مایوسی کیا اس طرح کے باغیانہ خیالات سے انتشار نہیں پھیلتا انقلاب بنیادی طور پر نئے بدماش پیدا کرنے کا نام ہے لیکن اس کے باوجود یہ ہونا چاہیے کیسے مخصوص طبقے کابض ہیں یہ سڑاند یہ بدبو ہے یہ گٹر ہے کیا جمہوریت بہترین راستہ نہیں ہے دیفنیٹلی ہے لیکن اگر جمہوریت ہو راستہ کیا ہے راستہ تو موجود ہے لیکن وہ مسدود ہے جہاں جہالت ہوگی وہاں اس طرح کی جذباتیت ہوگی اعتراض کیا جاتا ہے کہ آپ الفاظ کی خوبصورت بندشوں میں اپنے وہی خیالات بار بار دوراتے رہتے ہیں ایسا کیوں اندازے میں یہاں بات بدل دیتا ہے ورنہ دنیا میں کوئی بات نئی بات نہیں میں کانڈا لیزا رائیس کے حسن پر لکھنا شروع کر دوں نہ اس ملک کے حالات بدلیں گے نہ اس ملک کے موضوعات بدلیں گے کالم، فلم اور ڈراما نگاری کے بعد چوراہ کا میز بان بننا کیسا لگا میڈیا کے بہت سارے لوگ تو خود پسند ہوتے جا رہے ہیں اس میں سویل بنائی صاحب یہ ہے کہ it is a good experience جس طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں خود پسندی وغیرہ وہ میرے مزاج میں نہیں ہے خود پسند ہوتا ہے خود پسند ہوتا ہے خود پسند ہوتا ہے